جی تو ڈیرے سٹوڈنٹ کیسے امید آپ سے بخیر سے ہوں گے تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد کیا ہے تو یہ میں آپ کو بتا دھتا ہوں اور بھی کوئی اس ویڈیو میں آپ سنیں گے ساری حقیقت اس میں کسی قسم کا بھی کوئی آپ کو فیک چیز نہیں ملے گی جو کی کرتا ہے وہی چیز آپ کو بتائی جائے گی اچھا جی ویوز دینے مشہور ہونے کا ایک نیا ڈراما اس سے پیادے میں نے ویڈیو لگائی تھی ایک نورس کے لگائی تھی اس کے بعد پھر میں نے تیاری کی لگائی تھی اس کے بعد کسی ایک سٹوڈنٹ تھا اب سٹوڈنٹ نہیں لگ رہا تھا جس نے بھی میسیج کیا تھا میسیج کرنے کے بعد وہ میسیج کو ڈیلیڈ کر جاتے ہیں انہوں نے نیچے یہ لکھا ہوا تھا کہ جی ویوز دینے کے چکر ہیں نہ جانے کتنی ویڈیو ڈالی ہے لیکن پھر بھی کوئی جو ہے نا اثر نہیں ہے بچوں کو دوکھا دے رہے ہیں اس طرح ہی کچھ ورڈنگ یوز کیوئی تھی تو لگتا نہیں ہے کہ کسی بچے نہیں یا کسی سٹوڈنٹی میسیج کیا اچھا بچوں جہاں تک ویوز کی بات ہے اگر مجھے ویوز ہی لینے ہوتے ہیں تو پھر میں وہی کام کرتا ہوں جو باقی بھی کام کر رہے ہیں آپ میرے ویوز دیکھ سکتے ہیں اگر کوئی بچہ جو اتنے سادوں سے میرے چینل کو دیکھ رہا ہے ویوز زیادہ سے زیادہ آپ کو کبھی پندرہ کبھی بیس کبھی پچاس بہت زیادہ حضد ہوگی کروز کرے گا سوہ یا اس سے پر چاہے گا اور کوئی اتنے ویوز نہیں جتنے وہ یہاں پر شورٹ ڈالا ہو دوسرا اگر سبسکرائبر کی بات کر الحمدلہ میرے جانور سبسکرائبر ہیں اور کم ہیں زیادہ نہیں اگر آپ باقی ٹیچرز کے بات دیکھو تو ان کے پاس زیادہ سبسکرائبر ہیں اور موسٹی جو میرے پاس جو ہوتے ہیں سٹوڈنٹ جنہوں نے سبسکرائب کیا وہ انڈیا کے ہیں اور کچھ کو باہر کی خیلی ممالکس کے تو یہی میرے اپنے ہیں میں نے کبھی کسی سٹوڈنٹ کو نہیں یہاں کہا کہ گروپ میں کہ جی زبادستی سبسکرائب کر رہا کر لو حان جی سٹارٹنگ میں کہتے کیونکہ یہ یوٹیوب کا رہول ہے کہ آپ بتائیں زیادہ سی بات ہے ایک چیز آپ چینل انٹریڈیوز کروارے لوگ کو بتا چلے کہ آپ اس میں نالیج دے رہے کیا نہیں دے رہے ہیں ٹھیک ہو گیا تو ویوز اگر مجھے لینے ہوتے تو میں دس ہزار دفعہ جتنی فیک ویڈیوز بنا سکتے تھے بنا لاتا میں آپ کہیں ایسے چینل دیکھ سکتے ہیں جو فضور کی ویڈیوز ڈال رہے ہیں ایسے سے نیوز ڈال رہے ہیں اور اپنے ویوز کو انکریز کر رہے ہیں جبکہ جب آپ ان کو کھول کے دیکھیں تو آپ کو کوئی بھی اس کے اندر سے نظر نہیں آنا ٹھیک ہے اب بات کر دیں بچہ نے کہا بھئی کیوں کھولا آپ یہاں پر ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں ایڈورٹائزمنٹ کی تو پہلی بات ہے نہیں یوٹیوب کا مطلب آپ سمجھ لیں کہ کیا چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہم سٹوڈنٹ کو کیا کر رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ جی ہم نے آنائن اکیڈمی جو ہے اوپن کی ہوئی ہے اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آ کے آپ پڑھ سکتے ہیں اور جہاں تک میرا ہے خیال کہ سٹوڈنٹس اتنے پاگل اور بےکوف تو ہے ہی نہیں کہ جی وہ آنکھیں بند کر کے سب جو ہے سب کے پاس چلے جائے ان کو اتنا تو پتا ہے کون سے ہی پڑھا رہا کون نہیں سے ہی پڑھا رہا تو یہ سب چیزیں ہیں تو میرے تو بھی ایوز اتنے ہیں اور نہ میں کبھی داس ہزار میروں ڈالتا ہوں نہ اسے جھوٹھے کام ہوتے ہیں کہ جو موسٹلی کرتے ہیں اصل میں آپ کو بتاؤنا ہے کہ سب سے پہلے جو ہم چینل موسٹلی تھا یہ تو اب یہاں پر ایک آپ کہہ سکتے کیڑے گز گئے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں میس گائٹس کر رہے ہیں اس میں ایک تو میرا چینلہ تھا جس میں سب سے پہلے گیس اپلوڈ ہوتے تھے اس کے بعد آپ کو یہاں پر ایک سر سمی کا چینلہ نظر آئے گا سر محمد عصیم اور ایک پاکستانی کے ایڈوی اور میرا چینلہ جو کہ کامرس کے چیزوں کو اپلوڈ کرتے تھے اور سٹوڈنٹ سے فائدہ اٹھاتے تھے تو سب سے پہلے گیس یہیں پر سب سے زیادہ ہوتے تھے اور کافی سٹوڈنٹ سے بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے تھے اور بہت سے سٹوڈنٹ جو اینا وہ کمنٹس بھی کرتے تھے کہ آپ کی وجہ سے ہم اچھے پوسٹ پہ لگے ہیں تو یہ تھا آپ خود بھی دیکھ سکتے تھے لیکن موسٹ بھی وہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں سے سٹوڈنٹس کو فری چیزیں مل رہی ہوتی اس وقت تو وہ دعاو رہا دیتے تھے بعد میں کیا ہوتا ہے کہ بعد وہ آپ پہ اتر آتے ہیں سے سارے لیکچرز کو اپلوڈ کیا اپنے چینل بنائیا اور کہا کہ ہم خود پڑھاتے ہیں آپ کو جو بھی چیزیں چاہیے آپ ہمیں بتائیں means کہ کسی اور ٹیچر کی چیزوں کو اپنا ہی نام دے دیا صرف میرا ہی نہیں کیا اور بھی پہنسی ٹیچرز کا انہوں نے کیا پاکستان ایکیڈمی کا بھی لیا ان کا بھی لیا یہ وہ ٹیچر ہیں جو سینئر ٹائر ٹیچرز ہیں اور ان میں اس قسم کی کوئی حرکت نہیں ہے کہ وہ جیلسی کا انصر شامل ہو ٹھیک ہے بعد میں اپنے نئے چینلز آیا ہیں جیسے کہ سہر افتاب یہ اور بھی آئیں یہ چینل بعد میں آئے سب سے پہلے یہ چینل تھے ہم جس میں ہم سٹوڈر کو کام کرواتے تھے تو میں بھی پہلے فری کام کرواتا تھا سٹوڈنٹ کی ہر چیزیں پروائیڈ کرتا تھا لیکن سٹوڈنٹ کی حرکتیں دیکھیں موسٹی جو انا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایٹی پرسنٹ سٹوڈنٹ نے فری کام کی ہے اس کے بعد ہم نے پیل کلاسز رکھ لی اور پیل کلاسز میں ہم سٹوڈنٹ کو الحمدلہ مکمل گائیڈنس پروائیڈ کرتے ہیں تو بچے پاغلت ہونے ہیں کہ وہ آرے ہیں اگر ایسی بات ہوتی تو ایک سٹوڈنٹ بھی ادھر نہ آئے کہیں گے جی ہم تو جائے گا ادھر ادھر ہی جائیں گے جہاں پر یہ ہے تو یہ بڑا ہی آج کا سوچہ چل رہا ہوا ہے تو میرا کام تو وہ جانون ہے تو آپ کو سامنظر آرہا اور میں نے کبھی بھی سٹوڈنٹ کو یہ نہیں کہا ابھی کم ٹائم اور میں سٹوڈنٹ کو یہ کہہ دوں کہ آپ لوگ جانا سپلی لے رہے ہیں میں ابھی بھی ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ تیاری کریں انشاءاللہ آپ سیلیکٹیو تیاری سے آرام سے پاس ہو جائیں گے نمبر اگر کم بھی آئیں بچہ کوئی میٹر نہیں کرتے سپلی لینا بار پار اور فیسے ضائع کرنا تو جو بھی آپ کو کوئی اس طرح کے مشہور دے رہنا کہ آپ یہ چھوڑ دو کر لینا تو مجھے یہ بتائیں یہ جو فیسے بڑھنے پڑھیں گے پنجاب انیورسٹری والوں کو کون بڑھے گا کہ آپ خود پڑھیں گے یا جو یہ بول ہیں وہ آپ کی ذمہ داری لیتے ہیں کہ ایک کام جس پہ آپ نے آگے کہیں جوب کرنا ہے تو وہاں پر گریجویشن کی موسٹری ڈگریز بانتے ہیں تو جو کام ایک آرام سے ایک سال میں یا ایک مہینے میں آپ کور کر کے لے سکتے ہو تو اس کے لیے آپ کیوں اس کو 3 یا 4 سال لگا کے اس کو آگے جو ہے ایکسٹینٹ کرنا تو یہ تو بلکل فضور ہے اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں نمیرکل میں بڑی اچھی تیاری ہو جاتی ہے آپ کم چیزیں بھی تیار کر کے کم از کم چیپٹر بھی آپ سیلیکٹیو تیار کرو تو آپ 60 پلس تک نمبر لے جاتے ہو بہت زیادہ تیاری کیوں تو 70 بھی آ جاتے ہیں سے بھی زیادہ آ سکتے ہیں اور ہرنڈر بھی آ جاتے ہیں بچوں نے ڈی اے ہیں اور میں نے آپ کو پروف تکھایا ہے تیاری کرنی ہوتے ہیں امریکہ میں کونسیپٹس ہوتا ہے اور آپ اس کو سولف کرتے جاؤ تیوری میں نمبر کرتے ہیں کیونکہ تیوری کرنے کا جو ہیک طریقہ ہوتا ہے اور ایک پیٹرن ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہی ہو رہا ہے میں آپ جو بھی کوئی پوسٹ لگاتا تو ساتھ ہی ساری نیچے جائیں وہ ٹیچرز آ کے لگانا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ تو پتہ نہیں کیا لوجی کا ہم نے تو کبھی ایسا نہیں کیا کہ آپ کبھی دیکھیں کہ میں نے جا کے یہ جو بھی چینل سے کومنس کے پڑا رہے نیچے جا کے میں نے لنک لگائے ہوں کہ جی یہاں پہ آجے وہاں پہ آجے بھئی ہم یہاں پر یوٹیوب کی کسی یہ چیز ہے کہ آپ یہاں پر اپنا کوئی نہ کوئی چیز ڈیمو کے طور پر لگاتے ہیں اگر ان کو سمجھ آتا ہے وہ خود ہی کونٹرٹ کر دیتا ہے ٹھیک ہے نیچے بیٹ کومنٹس کرنے سے خود آپ کر رہے ہو یا آپ کسی بچے کو بیج رہے ہو کرنے کے لیے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر کوئی سٹوڈنٹ کسی ٹیچر کو بددواہ دے رہا جبکہ ٹیچر سے ہی کام کر رہا تو کسی کے بددواہ کوئی بھی فرق نہیں کرنے والی میں خود کہتا ہوں کہ اگر آپ کو اتنا ہے تو آپ ہزار لنک نیچے لگا لیں ہزار بیٹ کومنٹس کر لیں اسے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ٹھیک ہے بچوں کو بیس گائیڈنس تو کر رہے ہیں آپ کو خود ہی پتا ہونا چاہیے یہ کیا ہے مجھے کیا ویوز اگر آپ دیکھ لیں جا کے کہ میں نے کہا ہاں آپ آگے جا کے چینل سرچ کریں انتہائی درجہ کی جو بیس گائیڈنس کر رہے ہیں غلط سے غلط ویڈیوز بنا رہے ہیں پتہ نہیں شاید بچوں کو نظر نہیں آتا پڑھائی کوئی ہونی رہی ہے مزاق ہے فرق ہی نہیں ہے کہ کون کیا پڑھا رہے ہیں ہر قویسٹنز میں کیا کر رہے ہیں یہ قویسٹنز ہولٹ ہوا اسی کے اوپر سے سرچوڈنس کا بتا رہے ہیں اگر یہ کام کرنا ہے تو بچوں کے کی بک لیں اور آپ اس میں سے پڑھیں آپ کیوں فیز ان کی ضائع کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ کام جو نا اب جو یہ آج کل آن لائنز بہت سے ٹیچرز آئے ہیں ٹھیک ہے آپ نے پڑھایا آپ پڑھایا ہیں بہت اچھی بات ہے اگر کوئی میرا سٹوڈن بھی پڑھاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے آپ اپنی طریقے سے پڑھونا آپ کسی کا معات چوری کر کے یا کسی کو کریٹیسائز کر کے یا ایسے نیچے جا کے کومنٹس کر کے کر رہے تو یہ غلط بات ہے یہ تو بہت ہی غلط بات ہے بچوں کو میز گائٹس کرنا کہ آپ یہ کریں وہ کریں بچوں کی مرضی ہے میرے پاس اب سٹوڈن آتا ہے ان کو ہم ڈیٹیرز پروائیڈ کر جاتی ہے اس کو یہ تو نہیں کہتے کہ زبادستی آپ نے پڑھنا ہی نہیں پڑھنا ہاں یہ ضرور کہتے ہیں کہ ٹائم کم ہے اگر آپ کو پڑھنا ہے تو آج سے جوائن کر لیں اگر نہیں تو آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے تو یہ ویوز کے چکر یہ سب چکر یہ والے کام ہمیں نہیں آتے ہیں نہ ہی ہم اس قسم کی کوئی فیک کام ہمیں آتے ہیں نہ میں نے کبھی یہ چیزیں سٹوڈنٹس کو لگوائی ہیں کہ جی آپ یہ کر لو وہ کر لو ٹھیک ہو گیا تو اب یہاں پیسے ہو رہا ہے کہ سٹوڈنٹ لاسٹ میں آ رہے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے بتایا ہے جب آپ سال میں سٹارٹنگ سے پڑھنے کے لیے آتے ہوں تو بچوں فیرس ایک نورم پر رکھی جاتی ہے جو کہ رکھتے ہیں لیکن آپ آپ لاسٹ میں آ رہے ہو جو بچے پہلے آ گئے ہیں انہوں نے کام کفر کر لیا آپ اب کسٹوں میں آ رہے ہیں کوئی دو دن پہلے آ رہا کوئی دا دن پہلے آ رہا تو ان کو سپررٹ ہوں میں کام کروانا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور سپرٹ کام کرانے زائر سی بات ہے فیس بچوں زیادہ چارج ہوتی ہے یہ صرف جو ہے میری نہیں بلکہ ہر جگہ پہ جائے جو ایک اور بچے نے کہا تھا کہ جی سار افتار یہ دوسرے جو ہے وہ لیتے نہیں ہیں تو فیس وہ بھی چارج کرتے ہیں بچوں آپ نے مکمبہ تو آپ ایک سیئی چیزیں پڑھنی ہے نا کہ وقت سے پہلے آپ کو سارا کام دے جائے تو ظاہر سے بات ہو وہ فیس آپ پہ کرو گے اب فور ایک زیمپل آپ جن سے آئی کومنٹ کرتے ہو کہ جی سر پیپر آگے جلدی سے ویڈیوز اپلوڈ کریں سر تو اپنی مرضی سے کریں گے نا چاہے خل پیپر ہو آپ کو ایک دن میں تو ساری دس ویڈیو تو نا اپلوڈ کرے گا یہ جو آپ کا انکم ٹیکس کا ہاں جی لیکچرز ریکارڈیڈ ہیں آٹھوہ لیکچرز ہم دلہا آپ ریکارڈ ہو رہا ہے کتنے پورٹیٹوں ہوتنی کرمانے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ جی ہسے ہس ٹیکس کی بھی کریں گے اب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بار بار ہم بار بار اسنی بتا رہے ہیں تاکہ ہم سرودنٹ کو آویر کر سکے جو یہ کہتا ہے کہ بی کام جو ہے وہ کسمت اچھی ہوتا پاس ہوتا ہے یہ تو سب جھوٹ ہے یہ آویرنس دینا اور یہ بتانا کہ جو بچے اتنے سالوں سے فیل ہوئے میں اپنی فیسل جایا کر رہے ہیں وہ ٹرائے کر کے پاس کریں اپنے آپ کو ایک دفعہ یہاں پر آگے اس میں کوئی بڑائی کی بات نہیں کام کروا رہے ہیں دوخان دے رہے بچوں کو ٹھیک ہے کسٹوں میں جو ہے بی کام پاس نہیں کروا رہے ہیں فرسٹیر ٹینڈ میں کلے رہے ہیں جو بچے پاس ہو گئے جہاں سے نکل گئے ہیں دوسرے پارٹ میں وہ یہیں سے اپنی بیس پنا گئے گئے ہیں موسری والاک بات ہے کہ ان کو میں نے نکال دیا انہوں نے بہت بھی زیوارہ کی ہو تو اس میں ایسا کوئی چیز نہیں ہے اس لئے اب بھی جو بھی لاسٹ میں آرہے ہیں یہی سٹوڈنٹ پر آرہے ہیں شوشام آرہے ہیں بچے فیز کاما آپ کو زیادہ لگنی ہی لگنی ہے کیونکہ آپ لاسٹ میں ہیں اگر آپ کو اتنا سا تو آپ پہلے ہی سٹارٹنگ میں آکر پانٹ لیتے ہیں کام بھی امنے پروائیڈ کرنا ہے ٹیسٹ بھی رہنا ہے ٹیسٹ بھی خود چیک کرنا ہے گیس بھی پروائیڈ کرنا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو دینی ہے اور سپرر بچوں کے ساتھ اب آپ جیسے ایک بچہ پانچ دن پہلے آتا ہے اس کو کام کروا رہے ہیں پانچ دن پہلے آتا ہے اس کو کام کروانا ہے تو یہ اتنا کوئی سام کام نہیں ہوتا سارا کام خود ہی ہندل کرنا ہوتا ہے ٹیسٹ بھی چیک ہوگی ملتے ہیں کوئی سائٹ پر رکھی نہیں ہوتا کیونکہ اگر چیک کر کے نہیں دیں گے کوسٹنی چیک کر کے نہیں دیں گے تو سٹوڈنٹ کیسے تیاری کریں گے کیسے پتہ چلے گا ازالتی ہوگا تو یہ خود آپ لوگوں نے جج کرنا ہے کہ کون سی یہ کون غلط ہے باکہ نیچے بیڈ کمنٹس کرنے سے خود کریں یا کسی سٹوڈنٹس کو بیچے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ٹھیک ہے تو آپ شوق سے کر سکتے ہیں تو یہی چیز آپ کو اس ویڈیو میں کہایا تھا تو ویوز دینے کا بعض جو ہے ٹیچرز کو مشہور ہونے کا یہ بھی ایک نیرا ڈرامو ہوتا ہے تو وہ اسی طرح کہہ دیتے ہیں کہ ہم فری میں کام کروا رہے ہیں تاکہ سٹوڈنٹس زیاد سے زیادہ جو ان کے پاس جائیں اور وہ ان کا نام لیں فیم بھی جو نا ایک عجیب طرح کا نچھ ہوتا ہے آپ کا پتہ ہے تو بعض ٹیچرز میں چیزیں بڑی آئیم ہیں تو وہ اسی طرح کام کر رہے ہیں اور یہ کام کرنے کے لیے پھر وہ جو دوسرے ہوتے ہیں نا ان کو ایسے بلیمیگ اور نیچے ان کو کرٹیسائز کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جبکہ یہ چینل بہت پرانا ہے آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں ایسا اس میں کوئی بھی چکھنی اگر آپ کو نظر آتا خود دیکھیں اگر آپ کو دیکھنا ہی نا کہ ویوز اور مشہور ہونے کا ڈراما کون کر رہا ہے تو صاف آپ کو ظاہر بھی نظر آجے گا تو یہ اگاہ کرنا میرا کام تھا باقی آپ لوگ سمجھ دار ہو صحیح کیا غلط گیا ہے